اللہ سے کیسے دعا مانگو نبی پاک نے سکھایا تو نبی سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا نا کہ اللہ سے کیسے مانگنا چاہیے فرمایا یوں دعا کرو اللہم انی اللہم انی اسألوکا و اتوجہ الیک بے نبی کا محمد نبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہوکا الی ربی فی قضا حاجتی لطقدالی بی اللہم فشفہو فی فقام وقاد ابصرا یہ حدیث ترمیتی شریف کی ہے آپ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرنا اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کیا اللہم انی اسألوکا میں تجھ سے مانگتا ہوں و اتوجہو الیکا اور اے اللہ میں تیری طرف اتوجہ ہوں لیکن ڈائریکٹ نہیں بے نبی کا تیرے نبی کے وسیلے سے اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے نبی کے وسیلے سے مالک میں تیری طرف متوجہ ہوں تیرے نبی کے وسیلے سے اور اے محمد کریم میں آپ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو جائے اے اللہ میرے نبی کا وسیلہ میری بارگاہ میں قبول فرما حدیث شریف میں آیا کھڑا ہوا آنکھیں روشن تھیں ہمارے عموہ وسیلے سے بڑے بڑے کام بنتے ہیں وسیلے ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے محبوب نے خود اس شخص کو جو صحابی تھا وسیلے کی دعا سکھائی اس لیے وسیلہ بری چیز نہیں ہے اور اللہ رب العزت اپنے محبوبوں کی وسیلوں کی وسیلوں سے کی ہوئی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے